اسلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریات سے ہوں گے دوستو کرکٹ فینز کے لئے سب سے بڑی اور تازہ ترین خبر لے کر سامنے آیا ہوں دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر اور آزم خان بیٹنگ کی ہے اور محمد عامر نے شاندار بولنگ کی ہے دوستو سی پی اے لیگ میں محمد عامر چھا گئے آئیے اس حوالے سے آپ دوستو کو مکمل ریپورٹ بتانے والا ہوں اس بولنگ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمین رمیز راجہ نے بہت بڑا اعلان کر دیا سب فینز کے دل جیت لئے آئیے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن دفع کر اعل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے بھور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل دوستو پہلے آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں آزم خان کے حوالے سے دوستو آزم خان نے شاندار بیٹنگ کی 21 گیندے کھیلی ہیں جن میں 30 رانز بنائے ہیں اچھی بیٹنگ کی ہے آزم خان آزم خان جب چھکے لگاتی ہیں تو مزہ آتا ہے اور اس کے بعد بات کر لیتی ہیں پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر کے حوالے سے دوستو سی پیل لیگ میں محمد آمیر بہت ہی اچھی زبردست قسم کی بولنگ کر رہے ہیں محمد آمیر نے اپنے فینز کے دل جیت لیے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی ورل کپ 2021 میں پاکستان ٹیم میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو فاسٹ بولر محمد آمیر نے شاندار بولنگ کی ہے محمد آمیر نے 21 رند دیئے ہیں جن میں تین کھلانے کو آؤٹ کیا ہے 21 رند دے کر تین کھلانے کو آؤٹ کیا ہے اور اس پر پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے دوستو پاکستان کرکر بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ نے کہا ہے کہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ محمد آمیر کو پاکستان کرکر ٹیم میں لازمی موقع دینا چاہیے کیونکہ محمد عامر بہت اہم اور اچھے کھلانی ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلگ کپ دو ہزار اکیس تک محمد عامر انشاءاللہ پاکستان ٹیم کی جانب سے کھیلیں گے